گھر میں جو سامب ظاہر ہوتے ہیں وہ اکثر جنات ہوتے ہیں جیسے امام ابو عیسیٰ ترمیدی نے ترمیدی شریف میں حدیث نمبر 1485 پر اور اسی روایت کو جامع سغیر میں حدیث نمبر 744 پر کہ جب گھر میں سامب نکل آئے تو سب سے پہلے فَقُولُوا لَحَا تو ان سے یہ کہو اِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَحْدِ نُوحٍ وَسُلِمَانٍ کہ ہم تمہیں حدد نوح علیم السلام اور سلیمان علیم السلام کا واسطہ دیتے ہیں کہ تم اللہ تُعزینا ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ ہمیں ستاؤ مت اور ایک دوسری روایت کنزل عمال میں علیم التقی ہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ انہیں یہ کہو اعوذ بِدْ دَانِيَالِ وَسُلِمَانِ کہ انہیں دانیال اور سلیمان علیم السلام کا واسطہ دو لیکن پھر بھی وہ سامب نہ جائے گھر میں نکلے تو پھر فَإِنْ عَادَتْ فَقْتُلُوهُ دوبارہ وہ آ جائے یا وہاں سے گائب نہ ہو نہ جائے تو پھر اسے قتل کر سکتے اسے مار سکتے ہیں اس لیے کہ اب وہ جنات نہیں ہے وہ ساپ ہی ہے جائے گم موسیقی